بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم رحم ٹی وی نیو یارک سے آپ دیکھ رہے ہیں دائرہ طاہر خان کے ساتھ آج کے اس نئے اپیسوڈ میں ہم اس کو تین حصوں میں ترتیب دے رہے ہیں آج کے پروگرام کو پہلے حصے میں ہم پاکستانی کمیونٹی کی گزشتہ پچاس سال کی موجودگی اس کی گرووین اور اس کی کارکردگی کے حوالے سے بات کریں گے دوسرے حصے میں ہم پاکستانی کمیونٹی کی یہاں کی امریکی نظام سیاست معاشرت اور معیشت میں کیا کردار رہا تیسرے حصے میں ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال پر اپنے ماہرین اور تذیعہ کاروں سے پوچھیں گے کہ پاکستانی امریکن پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آج میرے مہمان ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جناب معروف سینئر صحافی پاکستان میں ڈیلی دی نیوز کے ڈیلی جنگ کے اخبار جہاں کے اور جیو نیوز کے آپ ریپریزنٹیٹیو ہیں پاکستان یونائٹی نیشن میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بین الاقوامی تنظیم جو یونائٹی نیشن میں صافیوں کی ہے اس کی سابق صدر رہ چکے ہیں جناب میاں عظیم صاحب خوش آمدی ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک مقبول صاحب آپ معروف دفاعی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں پاکستان اور امریکہ کے آئینی امور پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آپ دونوں صاحبان کو پروگرام میں خوش آمدی میاں صاحب آپ سے ابتدا کرتے ہیں ہم دو ہزار سترہ میں آگئے گزشتہ پچاس سال سے پاکستانی کمیونٹی جو کہ آپ کا یہ یہاں پر موجود ہے آپ خود اس کمیونٹی کا ایک حصہ ہیں بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ آپ کے سامنے پلتی پھولتی ہوئی یہ کمیونٹی آئی ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ اس کمیونٹی کے بارے میں بحثیت مجموعی آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں یہ کمیونٹی میری ہے اس کمیونٹی کی خوشیاں میری ہیں اس کمیونٹی کا درد بھی میرا ہے کیونکہ اس کمیونٹی کے ساتھ میں بھی پلا بڑا ہوں جہاں یہ کمیونٹی پلی پڑی ہے اور شروع میں ہم سب جو ہیں یہاں پر زیادہ ترزہ ہیں یہاں تو معاشی اور یہاں پر یہ کہ تعلیم کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد معاشیت کی وجہ سے یہاں رک جاتے ہیں تو یہی ہماری کمیونٹی دوسری کمیونٹی کی بھی تشکیل ہے یا تو لوگ پروفیشنل آئے ہیں بہتر روزگار کے لیے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اور آکر آباد ہوئے تو سٹلنگ پیریٹ تھا ہم لیٹ آرائیولز میں سے ہیں ہمارا میفلاور جو ہے وہ کسی سمندر پر نہیں آکے لگا بائی ائر ہم نے آنا شروع کیا اور آکر یہاں پر ہم آباد ہوئے تو سب سے پرانے جو تھے ان میں سے ڈاکٹر جیسے ڈاکٹر جان وغیرہ جو ففٹی ایٹ ففٹی نائن وغیرہ میں آئے ہیں بھلے انہیں تو کولمبس کہا جاتا ہے اور سپر کانسلیشن پر جنہائے والی باگیدہ پاکستان سے سکر رکھا ہے یہاں بہری جہاں سے آئے تو اس لئے آج سے ہماری کمیونٹی کا ایک لیٹ آرائیول ضرور ہے لیکن ہماری کمیونٹی جو ہے اس کے اندر ایک رمک تھی جو اب نہیں ہے اتعداد بڑھ گئی ہے لوگ بڑھ گئے ہیں لوگوں کی امارت بڑھ گئی ہے لوگوں کے وسائل بڑھ گئے ہیں لوگوں کے خاندان بڑھ گئے ہیں لیکن وہ جو شروع کا جو اسپارک تھا وہ میں کہیں پر آ کر میں مس کرتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں ایک سنس او پرپس یہ بھی تھا کہ ہم نے کمیونٹی کے طور سے مطلب ہے کہ اپنے آپ کو تشکیل دینا ہے ایک منظم کوہرنٹ کمیونٹی جسے آپ کہتے ہیں صحیح اب وہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ آبادی بڑھنے کے ساتھ میرا تو خیال یہ تھا کہ یہ اور زیادہ فلرش کرے لیکن ایسا نہیں ہوا ہے اور اس کی غالباً وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اپنے ڈالرز گننے اور اپنے اپنے بچوں کی تعلیم کے اندر اتنے منہمک ہو گئے کہ ہم نے ان چیزوں کو جو ہے ایک سائٹ پہ چھوڑا عموماً یہ پہلی نسل کرتی ہے ہماری بھی کمیونٹی کی جو پہلی جنریشن ہے اس نے یہ کیا ہے تو کوئی بات نہیں لیکن ان کو اپنا راستہ متعین کر لینا چاہیے تھا کہ اگلی جو ہماری نسل یہاں پر لیں بڑھنے والی ہے جو پاکستان بھی کم جائے گی پاکستان سے رابطہ رکھے گی اپنے والدین کا پاکستانی ہونے کا ذکر کرے گی لیکن خود وہ امریکن پاکستان نکل آئے گی وہ جو ہے اس کے لیے ہم نے وہ راستہ ابھی تک متعین نہیں کیا ابھی تک بچاس سال کے بعد بھی ورنہ شروع میں آپ بھی یہاں پدلے میں کے سارے تجربے اور مشاہدے میں میرے ساتھ شامل ہیں کہ آپ اندازہ کریں کہ اے واکس یا پاکستان کے جو معاملات تھے یا یہاں پر جو کانگرسمان پاکستان کی محافظ کرتے تھے وہاں چھوٹی کمیونٹی کس قدر منظم ہونے کا کام کرتی تھی اور اس میں کوئی کسی قسم کی آپس میں ایگو بھی نہیں ہوتی تھی لوگ اپنی ایگو چھوڑ کر ایک طرف مقصد کیلئے لگ جاتے تھے اب مجھے وہ چیز نظر نہیں آتی کاش کہ وہ چیز چلتی رہتی کمیونٹی کی گروت کے ساتھ تو یقین جانے کہ ہم ایک یہاں پر بہت ریسپیکٹیبل اور بڑے کوہرنٹ قسم کی کمیونٹی ہوتی جو میرے آئیڈیل میں تو ابھی تک شامل ہے پریکٹریکلی جو ہے وہ چیز میں نہیں دیکھ رہا ہوں اقتصادی طور پر اپنے آپ کو مستحکم کرنے لگے ہم کسی حد تک اقتصادی طور پر مستحکم تو ہو گئے آپ ایک بزنس کاروبار بھی کرتے ہیں آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ہم ہماری کمیونٹی کہاں کھڑی ہے اس وقت شکریہ تاہر خان صاحب سب سے پہلے تو میرے لیے یہ بہت عزاز کا مقام ہے کہ میں پاکستان کی دو پائنئرز کے ساتھ یہاں پر بیٹھا ہوں خاص طور پر عظیمیہ صاحب ایک آئیکن ہے ہماری اس کمیونٹی کا اور انہوں نے جو کچھ ہماری کمیونٹی کو جس طرح سے انٹریوز کرایا ہے جس طرح ایکسپلین کیا وہ ایک بہت اچھی ایکسپلینیشن ہے آپ نے جیسے فرمایا کہ اقتصادی طور پر ہم نے کیا اچھیو کیا ہے ہم کہاں پہ ہیں دیکھیں ہم لوگ اس ملک میں ایک ایتھنیسٹی کے طور پر دیر سے اسٹیبلش ہوئے ایس سچ ٹھیک جیسے امریکہ کی تاریخ ہے یہاں پہ ایمیگریشن کی ویوز آتی رہیں ہم کسی ویوز کا حصہ نہیں تھا جیسے میاں صاحب نے کہا کہ ہم کسی میفیر پہ نہیں آئے یہاں پہ ہم یہاں پر بائی پیس میلز آتے رہے چھوٹے ٹکڑوں میں آتے رہے لیکن ہمارا ایک میجر جو یہاں پہ ایک ایمیگریشن ہوئی ہماری وہ نائنٹین ایٹی فائیو کی ایمینسٹی کے بعد بہت سے لوگ یہاں پہ لیگلائز ہوئے تو ہماری ایک کمیونٹی ایک سائزیبل کمیونٹی اس سے ڈیولپ ہوئی اور جب وہ ڈیولپ ہوئی تو اس کے اندر سے بہت سے نگٹس جو ہیں وہ ڈسکور ہوئے تعلیم یافتہ لوگ بھی تھے اس کے اندر پروفیشنلز بھی تھے اس کے اندر ورکنگ کلاس کے لوگ بھی تھے جس نے نیو یورک کی خاص طور پر اور باقی ساری یونیٹ سٹیٹس کے اندر اپنی ایک جد و جہد کا آغاز کیا اور وہ جد و جہد بہت ہی ایک ٹھیک انداز میں چلی اور آج الحمدللہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری کمیونٹی کسی سے پیچھے نہیں ہے تو ہمارا ہمارا جو ہماری جو سپیڈ ہے جو ہمارا امپیٹس ہے اس لیول کا یا اس درجے کا نہیں ہے جیسے کہ باقی دوسری کمیونٹیز جو کہ یہاں پہ کامیاب کمیونٹیز ہیں ان کا ہے لیکن ہماری کمیونٹی ایک انتہائی وائبرانٹ کمیونٹی ہے اس کے آپ ڈاکٹرز دیکھیں آپ پروفیشنلز دیکھیں انجینئرز دیکھیں خاص طور پر آئی ٹی کے فیلڈ کے اندر ہم لوگ لیڈرز ہیں یہاں اور یہ جس طرح چل رہا ہے ہمارے سکولز میں کالجز میں ایڈوکیشن کی طرف جس طرح لوگوں کا رجحان ہے وہ جو پہلی جنریشن تھی جو ایٹی فائیو سے پہلے آئی یا ایٹی فائیو کے بعد اب اس کی دوسری اور تیسری جنریشن اس وقت یونیورسٹیوں میں اور کالجز کے اندر دیکھیں ایکسیلیں ملک صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایٹی فائیو سے پہلے جو کمیونٹی تھی وہ پروفیشنل کے طور پر یہاں آئے تعلیم کی سلسلے میں اور روزگار کے سلسلے میں ایٹی فائیو کے بعد جو ہے انہوں نے وہ سپانسر کیے اور پھر ایک دوسری جنریشن آئی پھر تیسری جنریشن یہاں ہوئی ہے تعداد بڑھتی گئی اقتصادی طور پر حالات بھی بہتر ہوئے میاں صاحب یہ تو تیہ ہو گیا کہ ہم اقتصادی طور پر کمیونٹی خوشحال ہو گئی میلے مختلف تنظیمیں یہ ساری کچھ دے دی ایک خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کمیونٹی کے اندر تقسیم در تقسیم کا ایک سلسلہ ہے دوسری رائی یہ ہے کہ یہ ایک متحرک اور مصبت تبدیلی ہے آپ کیا کہتے ہیں دیکھئے اس میں ہوا یہ ہے کہ خوشحالی تو آئی ٹھیک لیکن خوشحالی کے ساتھ اتفاق کی بات یہ ہے کہ کوئی لیڈرشپ جو سے کہتی ہیں وہ لیڈرشپ امرج نہیں ہو سکی نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جو جو حضرات خوشحال ہوتے چلے گئے انہوں نے دائیں بائیں یہ دیکھنا چروع کیا کہ اب میں مالی طور سے مضبوط ہوں لہذا مجھے جو ہے علاقے کا چودری بھی بننا ہے کمیونٹی کا چودری بھی بننا ہے اس کے لیے جو ہے بجائے اس کے کوئی ایک کوہرینٹ منظم ایک طریقہ ہوتا اور اس کے لیے کوئی کمیونٹی کا ایک سل بنتا وہ نہیں بن سکا اس کی بجائے یہ ہوا کہ کمیونٹی گراس روٹ میں اور اپر لیبل میں پروفیشنل لیبل میں تقسیم ہو گئے اور وہ آج تک تقسیم چل رہی ہے میں اپنا والوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ اپنا پروفیشنل اسوسییشن جو داکٹروں کی تنظیم ہے سب سے بڑی تنظیم ہے لیکن بات یہ ہے کہ گراس روٹ کے ساتھ اگر ان کا علاقہ نہیں ہے تو پھر دیکھئے وہاں پر اے ایم میں جو امریکن میڈیکل اسوسییشن ہے وہ ان سے کہیں زیادہ پارے پاورفول ہے آپی جو ہے انڈین ڈاکٹرز کی اسوسییشن وہ ان سے کہیں زیادہ نمبر ہے تو پروفیشنل اسوسیشن کے طور سے تو وہ نہیں ہو سکتے گراس روٹ کے ساتھ جو ہے علاقہ تھا ایک تو وہ نہیں ہوا دوسرے یہ کہ ہمارے ہیں بدقسمتی سیل لیڈرشپ جو ہے وہ امرج نہیں ہوئی بلکہ ہم چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بڑھ گئے کہ یہ فلانزلے کا ہے یہ فلانزلے کا نہیں ہے یہ کراچی کا ہے یہ لاہور کا ہے یہ پشاور کا ہے اور اس حساب سے ہم نے بجائے اس کے ایک سنٹرلائز ایکٹیوٹی ہوتی جیسے آپ کے پریڈ تھی آپ خود جانتے ہیں کہ پریڈ کے شروع میں کس قدر منظم تھی پچیس تیس ہزار لوگ آتے تھے آج سا آج سا اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ فرائگمنٹ ہوتے ہوتے اب پانچ ہزار کا بھی ہمارے پاس مجمع نہیں ہے جبکہ آبادی پانچ گناہ مڑھا چکی تو یہ کتاہی یہ کتاہی جو ہے یہ کمیونٹی لیڈرشپ کی ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس میں میں بھی شامل ہوں آپ بھی شامل ہیں ہم نے مطلب ہے جو کنوے کرنا تھا وہ ہم نے اس طرح سے کنوے نہیں کیا جس طرح یہ کنوے ہونا چاہیے تھا امیہ صاحب اگر ہم یہ بات مان بھی لیں کہ یہ مختلف تنظیموں کی تشکیلیں اور مختلف میلیں کیونکہ تعداد بڑھتی گئی تو ہر باروز میں میلوں کی بھی ضرورت آئی پھر اس طرح کی تنظیموں کی بھی ضرورت آئی یہ اچھی ایک مصبت تبدیلی سے کہہ سکتے ہیں اگر کمان ملیں لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہو سکا کہ ہم کوئی ایک مرکزی کمیونٹی سینٹر بناتے یا کوئی ایسا شادی حال ہوتا ہمارا یا ہماری نئی جنریشن کیلئے ان کے تقاضوں کے مطابق کوئی ایسا سینٹر ہوتا ہے جہاں ان کی ٹکنالوجی ان کی ایڈیوکیشن ان کی سہولتوں کے لیے کوئی کھیل کے میدان ہو یا کوئی ایسا ان گراؤنڈ ہو تو وہ ہم کیوں نہیں کر سکے بجائے اس کے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں میں مختلف تنظیمیں بنانی شروع کی اس کی وجہ یہ بھی ایک تھی جو میرے مشاہدے میں ہے اور آپ کو بھی ملدبہ کے یاد ہوگا کہ یہ ایسا ہوا کہ شروع میں ایک بروکلین میں ایک کمیونٹی بنی جس کے الیکشن جو ہے اسکول کی بیلڈنگ حاصل کر کے کرائے گئے اور اس کے اندر کم از کم کوئی چار ہزار بندہ جو ہے میمبر بننا تھا دس دس ڈالر دے گا چالیس ہزار ڈالر جو ہے اس اسوسییشن کا سرمایہ تھا صحیح لیکن ہوا کیا کہ جو لوگ اس الیکشن میں ہارے ان کی ایگو اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے کہا جی یہ تو الیکشن ہی غلط ہوئے ہیں اور کوٹ چلے گئے جو لوگ جیتے تھے وہ اتنے شریف اور مطلبہ کہ ان کی سمتیں ایک صحیح تھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستانی نے پاکستانی کے خلاف کھڑے ہونا ہے کوٹ میں جا کر تو ہم اس سے باز آئے یہ رکھیے چالیس ہزار ڈالر جو ہے وہ مکی مسجد کو دے دیے گئے اور وہ لوگ گھر بیٹھ گئے کیونکہ یہ شروعی سے ایک مطلبہ کے نظریات کے نام پر مذہب کے نام پر بہت ساری چیزوں کے نام پر جو ہے ایک کشمکش کمیونٹی میں شروع کرا دی گئی اور وہ کشمکش شروع کرانے والے جو ہیں اب ان کا کوئی پتہ نہیں ہے لیکن کمیونٹی جو ہے اس کشمکش کا شکارہی برنہ اگر اتنی بڑی تنظیم خان صاحب اس وقت اگر قائم ہو جاتی اور وہ کام کرتی تو اس کا رستہ تھا اور میں آپ کو یہی بتاتا چلوں کہ کمیونٹی سینٹر کا اس وقت ڈیوڈ ڈنکن کے زمانے میں ڈیوڈ ڈنکن ایڈمنیسٹریشن کی آفر تھی کہ ہم آپ کو ایک ڈالر میں ایک بہت بڑی بیلڈنگ تھی وہ ہم آپ کو دیتے ہیں آپ کمیونٹی سینٹر قائم کیجئے اس سارے تجربے کی وجہ سے جس کو میں نے ابھی بیان کیا اس کی وجہ سے لوگوں نے کہا نہیں ہم کمیونٹی میں بیٹھنے بن لے ہوکہ اپنا پڑھنا ہی نہیں آپ چاہتے جو لیڈل تھے انہوں نے کہا نہیں ہم پڑھنا نہیں چاہتے ہم مطلب کے عزتدار لوگ ہیں اگر کوئی اور کر سکتا ہے تو کریں نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اسکول کے لیے فنڈنگ بھی جمع کی گئی جس فنڈنگ کا آج تک نہیں پتا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سارے جساری چیزیں اچیو نہیں ہو سکی ہم بالکل مختلف رستے پر نکل گئے ملک صاحب آپ اتفاق کریں گے میہ عظیم سے میہ صاحب نے بالکل ٹھیک کریکٹرائز کیا کہ ہم میں ابھی تک کوئی سیاسی اور سماجی بلوغت نہیں آئی آئی ہے تو وہ بہت سلو ہے ہم ابھی تک کسی ایک یونیفائیڈ ایم کے اوپر ابھی تک ہم کمبائن نہیں ہو سکے ہمیں اپنا مقصد نہیں پتا ہم اپنے ٹارگٹ کو یا ایک ایم کو ایڈنٹیفائی نہیں کر سکے ابھی تک لیکن اس کے باوجود کمیونیٹی کے اندر بہت سا کام ہوا ہے بہت سی ایڈوکیشن ہوئی ہے آپ دیکھئے ہماری بے شمار آگنیزیشنز ہیں یہاں پہ دو ان آگنیزیشنز کے اپنے اپنے ایجنڈاز ہیں لیکن ایس سچ کوئی یونیفائیڈ ایک پاکستانی ایمیرکن ایجنڈا ابھی تک تیہ نہیں ہو سکا جوچکی کے انتہائی ضرورت ہے اور میرے خیال ہے عزیمیہ صاحب میرے ساتھ اگری کریں گے کہ جب تک ایک آپ کو ایم نہیں دکھایا جاتا ایک ٹارگٹ نہیں دکھایا جاتا آپ سب لوگ بھٹکے رہیں گے ہی وائیڈ رہیں گے اپنی اپنی انڈیویجیل قسم کی کوشش جاری رکھیں گے میاں صاحب ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ابھی تک سیاسی بلوغت نہیں آئی سیاسی بلوغت تو اتنی آگئی ہے کہ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کی ایک زیلی تنظیم یہاں موجود ہو گئی ہے مان لیا یہ ساری چیزیں ہیں کمیونٹی بڑھتی گئی ان کے تقاضے بڑھتے گئے لوگ ڈسٹنس پہ رہنے لگے لہٰذا اپنی سرگرمیوں کو انہوں نے اپنے اپنے علاقوں تک محدود کی یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے اور جہاں تک تمام دوسری کمیونٹیز بھی یہ کرتی ہیں تمام سرگرمیاں زور و شور سے جاری رہیں لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ایک اور جانب ہم نے کوئی توجہ نہیں دی یا بہت کم توجہ دی کہ یہاں کے تعلیمی اداروں میں ہم نے پاکستان کے حوالے سے جیسے پاکستان چیئر قائد اعظم چیئر اقبال علامہ اقبال چیئر ایسے کوئی تحقیقی یا کوئی ایسے مراکس کی طرف توجہ نہیں دی اس کی کوئی خاص بجا پہلے تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ ابھی تک آپ دیکھیں آج کمیونٹی ان چالیس سال میں کافی بڑی ہو گئی ہے کوسٹو کوسٹ اچھی خاصی آبادی ہے ٹھیک ہے لیکن کوئی ایک کسی تنظیم کا آپ نام بتا دیں جو کوسٹو کوسٹ جس کی کنیکٹیوٹی ہو اور جو سرگرم ہو سوائے اس کے اپنا ہے وہ ڈاکٹروں کی ہے اس کے اندر نون ڈاکٹر سوکٹم ہم نیو یارک اور اس کے گرد نوا کے اگر آپ نیو یارک میں بھی دیکھ لیں تو نیو یارک میں کتنی تنظیمیں ہیں اچھا ہر تنظیم کا ایجنڈا پہرلل ہے ٹھیک ہے اب آپ ہمارے پڑوسٹی انڈیا کی طرف چلے جائیں کہ انہوں نے پریڈ کے اندر ساری جو ارگنیزیشن ان کو مرز کر کے فیڈریشن بنائی ہے اور وہ ایک کمبریلا میں آپس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں ایگو بھی ہوتی ہے لیڈرشپ کی لڑائی بھی ہوتی ہے لیکن پریڈ ایک ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ نہیں ہوا اس کی وجہ یہ رہا کہ پریڈ ہوتی رہی جب تک اور پریڈ آپ دیکھیں کہ بڑے ہیلڈی انداز سے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زفعہ ہیلڈی کلنٹن رابرٹ ٹرسیلی چھے چھے سینیٹر اور چار چار کانگریسمنٹ آتے تھے اور وہ آگے باقیدہ لیڈ کرتے تھے اور کہہ کے آتے تھے بلکل صحیح پریزنڈ بوش کے جو ہیں جارج بوش فادر جو تھے ان کے پیغامات آپ کو آتے تھے بلکل صحیح آج وہ کہا ہے آپ سٹی کا میئر جو ہے آپ کے آنے وہ تیار نہیں آپ کو پتا ہے کہ میئر بلومبرگ کو جب ایک مندر کے اسی میں پریڈ گندر جب دھکے مارے گا اس کے بعد سے آج تک میئر آپ کا پیغام بجوا دیتا ہے میئر صاحب اس وقت تو کمیونٹی اتنی زیادہ تعداد میں بھی نہیں تھی لیکن اب تو بہت زیادہ ہو ایک چھوٹی سی گولی جو ہے بعض دفعہ آپ کے پورے دن اور پورے مرض کا علاج آپ کا کرنے کے لیے پریونٹ کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی گولی ہوتی ہے اس کے پوٹنسی زیادہ ہوتی ہے اس وقت ہماری تعداد کم تھی لیکن ہم بہت ہماری بات کپیٹر لیل پر سنی گئی اسی طرح سے سولارز ہیں سولارز کو کوئی ہرا نہیں سکتا تھا پاکستانی کمیونٹی نے جو چھوٹی سی کمیونٹی تھی اس نے اسٹریٹیجائز کر کے اس کو پریمیری میں ہرا دیا تو بات یہ ہے کہ سوچنے والے جو ہیں وہ ہمارے ہمارے نہیں ہیں اور لوگوں کا یہ ہوا کہ جو جو ان کے پاس مالے کچھ آلی آتی گئی سب نے یہ کہا کہ میں چودری ہوں جس میں آپ کو پتہ ہے کہ کانگرس کے لیے ریاض بھی ہوسین جب کڑے ہوتا انہوں نے کہا کہ میں آدھا نگر ہوں آدھا مسلمان ہوں آدھا حیسائی ہوں وہ اسٹرائپ کی چیزیں کی نتیجہ اس کے یہ ہوا کہ ہماری کمیونٹی کو جو ہے دوسری سٹرائپ جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے وہ 9.11 کی ہوئی ہے 9.11 کے بعد ہماری کمیونٹی شرنگ ہوئی اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ آپ دیکھیں کہ برکلیو میں جہاں کوئی لاک سوالاک کی آبادی ہوتی جا رہی تھی وہاں پر مطلب ہے کہ کل تیس پہتی ہزار لوگ رہ گئے لوگ شفٹ بھی ہو گئے آپ کہہ یہ جو چیزیں ہیں ایک تو یہ چیز ہے دوسرا آپ نے مجھے سوالوں بھی فرمایا تھا کہ یہ جو تعلیمی درس گاؤں تعلیمی آپ یہ دیکھیں کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں قائد اعظم چیئر بھی یہاں موجود تھی آپ کے کولمبیا بیلکل تھی شکاگو میں موجود تھی ابدالعزیز محمد چار پانچ تھی لیکن اس کو جو ہے ہم نے نہیں حکومت پاکستان جو بھی حکومت تبق تھی اس نے اپنے اپنے خوشحامدی سکالروں کو بھیجا امریکن یونیورستیاں جو ہیں یہ علم کی درسگاہ نہیں ہے یہ علم کی عماجگاہ ہے یہاں ریسرچ ہوتی ہے یہاں اوریجنل بدلے میں جو لوگ ہیں اوریجنل خیالات کے ساتھ آتے ہیں ہمارے آپ اسکالرز دیکھ لیجئے اس میں میرے اپنے افساد بھی شامل تھے ڈاکٹر مندورو دین آمد ایک دو ایک ٹھیک آئے ہیں باقی سب گھر بیٹھ کے ساڑھے تین تین سال کی ٹینئر اور پوری گھر کے واپس چلے آتے تھے ان کو اس ساری چیزوں سے انٹرسٹ نہیں تھا کہ اس چیئر کے ساتھ آگے ترقیہ کرنی ہے کوئی لیگیسی چھوڑ کر جائیں وہ چیئرز اب ختم ہو گئی کیونکہ اس کے لئے پچاس ہزار ساٹھ ہزار ڈالر پرمیر پاکستان کو دینے پڑتے تھے اسکالر کی تنخواہیں دینی پڑتے تھیں وہ صاحب ختم کر گی کیونکہ وہاں حکومت کا علمی محاذ کے اوپر کسی قسم کی جب سوچ ہی نہیں ہے اور منیسٹر میں خود انگیوٹا چاہب ہے تو اس کو کیا وہ وزیر تعلیم اگر ہے تو اس کو کیا پتا کہ یہاں انجیونیورسٹریوں میں چیئر قائم کر کے اس کو کیا حاصل ہونا ہے مالک صاحب اس حوالے سے جو یہاں کی پروفیشنل تنظیمیں ہیں جیسے انجینئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں سائنس دان انہوں نے بھی کوئی توجہ نہیں دی کوئی پریشرائز نہیں کیا حکومت وقت کو کسی بھی حکومت کو کہ وہ اس سلسلے کو جاری رکھے دیکھئے طایر صاحب اس سلسلے میں ایک ہسٹری ہے جیسے انیان صاحب نے فرمایا کہ یہاں پہ اتنی چیرز تھی اور یہ ایکٹیولی کام کر رہی تھی امریکہ کا سب سے بڑا جینئس جو ہے وہ یہاں کا تعلیمی نظام ہے یہاں کی آئی وی لیگ یونیورسٹیز ہیں اس کے بعد ریسرچ انسٹیٹوشنز ہیں اور یہ ان کا رول ایسا ہے یہاں پہ اس سسٹم میں کہ انہوں نے اس ساری چیز کو اس سارے پالیسی کو سیلف کریکٹنگ سسٹم بنا دیا کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو چند دن کے بعد یونیورسٹیز اس کے اوپر ایک ریسرچ شروع کر دیتی ہیں اس کے اوپر ایک باقاعدہ انکوائری شروع جاتی ہے سٹوڈنٹس فیکلٹیز اور تینک ٹینکس مل کے اس کے پتلک سوچنا شروع کر دیتے ہیں جیسے آپ دیکھئے ان سب کے اوپر چیئرز قائم ہوئی ان کے اوپر ریسرچ ہوئی اور یہ پروفیشنل ارگنیزیشنز ان سب چیزوں میں اپنے فالٹس کو ڈھونڈتی ہے اور پالیسی کی کریکشن کے لیے کام کرتی ہے ملک صاحب آپ کی اسی بات کو آگے بڑائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اس بات کو اور مزید بریک میں آنے کے بعد کہ ہمارا اس سیاسی نظام میں کیا کردار رہا ہے ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے ساتھ رہیے